دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے کپل کی جو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے الگ الگ جگہوں پر ویکیشنز کے لیے جا کر وہاں رینٹ پر دیے جانے والے خوبصورت گھروں کا ریویو دیتے تھے لیکن ایک بار وہ ایک ایسے خوفناک گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ بہت ہی بھیانک کٹنائیں کٹنے لگتی ہے اور انہیں بھی نہیں پتا چلتا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن کیا وہ اس خوفناک گھر میں پھنس کر رہ گئے یا پھر وہ وہاں سے کبھی باہر بھی نکل پائے چلیے جانتے ہیں کہانی کے شروعات میں ہم ایک ینگ کپل مائک اور کلیر کو دیکھتے ہیں جو یوٹیوب پر سوپر ہوسٹ نام کا ایک چینل چلاتے تھے جس میں وہ الگ الگ جگہوں پر ویکیشنز کے لیے جا کر وہاں رینٹ پر دیے جانے والے گھروں کا ریویو دیتے تھے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کبھی ان کا سوپر ہوسٹ نام کا چینل بہت سکسیسفل ہوا کرتا تھا پر اب ان کے سبسکرائبز کافی کم ہو گئے تھے یہاں تک کہ انہیں اپنا گزارہ چلانے کے لیے مائک کے پیرنٹس سے پیسے ادھار لینے پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا مائک کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنشپ کافی خراب ہو چکا تھا پر مائک ان خراب حالاتوں کو بہتر بنانے کے لیے اگلی ٹرپ میں کلیر کو میریج پروپوز کرنے کا پلان بناتا ہے ان کا اگلا ڈیسٹینیشن پہاڑیوں پر بنا ایک خوبصورت گھر تھا جہاں وہ لوگ کئی مہینوں سے جانا چاہتے تھے پر وہ گھر ہمیشہ بک رہتا تھا لیکن اس پار انہیں وہاں جانے کا موقع مل گیا تھا اس گھر کی ہوسٹ کا یوزر نیم بیٹی لیو ففٹی چو تھا اور ان کے گھر کا صاف ستھرا ریکارڈ تھا جب مائیک اور کلیر وہاں پہنچ کر گھر کے اندر جانے کے لیے مین ڈور کھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈور کا کوڈ کام نہیں کرتا ہے کیونکہ انہیں غلط کوڈ دیا گیا تھا وہ لوگ اس گھر کی ہوسٹ یعنی مالکین کو بار بار فون کرنے لگتے ہیں لیکن ان کے موبائل میں نیٹوک ہی نہیں آ رہا تھا جس وجہ سے اس گھر کی ہوسٹ کا فون نہیں لگ پا تھا ہوسٹ کی آنے کا انتظار کرنے کی بجائے مائیک اور کلیر اپنے چینل کے لیے کچھ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں یہاں پر وہ دونوں ویڈیو ریکارڈ کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے اچانک اس گھر کی ہوسٹ ریبیکہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ریبیکہ کے دیکھنے کا انداز کافی دراؤنا تھا اور اس کی ہنسی بھی کافی عجیب تھی اصل میں ریبیکہ اپنے گھر کے سیکیورٹی کیمرہ کے ذریعے مائیک اور کلیر کو گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر وہاں آئی تھی یہاں پر وہ دونوں ریبیکہ سے دور کا کوڈ کام نہ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر ریبیکہ ان کو بتاتی ہے کہ دراصل جو لوگ پچھلی بار رہنے کے لیے آئے تھے وہ گھر سے جانا نہیں چاہتے تھے جس وجہ سے مجھے سیکیورٹی کوڈ چینج کرنا پڑا اور میں آپ کو بھی نیا کوڈ بتانا پھول گئی اس کے بعد ریبیکہ دور اوپن کر کے ان کو گھر دکھاتی ہے وہ گھر اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا ویب سائٹ میں کلیر اور مائیک نے دیکھا تھا یہاں پر مائیک ریسٹرون کو چیک کرنے لگتا ہے وہیں کلیر اپنے یوٹیوب ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے اپنا کیمرہ نکال کر اس گھر کی ہوسٹ ریبیکہ کا انٹروڈکشن دینے لگتی ہے لیکن تب ہی ریبیکہ کلیر کو شوٹ نہ کرنے کا کہہ کر دوسری سائیڈ پیٹ موڈ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کلیر کو تھوڑی حیرانی ہوتی ہے وہ ریبیکہ کو کہتی ہے کہ اس گھر کو بک کرتے سمیں انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے یوٹیوب ویڈیو میں گھر کی ہوسٹ کو اپیر ہونے کے لیے بھی اگری کر لیا تھا کلیر کی بات سن کر ریبیکہ فائنلی اپنا انٹروڈکشن ویڈیو میں دینے کے لیے مان جاتی ہے مائک وہاں آ کر ریبیکہ سے کہتا ہے کہ ٹائلٹ کا فلش کام نہیں کر رہا جس پر ریبیکہ اسے کہتی ہے کہ میں کل ریپیرنگ ٹولز لے کر آوں گی اور فلش کو ٹھیک کر دوں گی ریبیکہ کے جانے کے بعد وہ دونوں اپنے سبسکرائبز کے لیے گھر کا ٹور کراتے ہوئے ایک ویڈیو شوٹ کرنے لگتے ہیں جس میں وہ بیڈ سے لے کر اون تک ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں ساتھی وہ اس گھر کے بارے میں کچھ عجیب و غریب بات بھی بتاتے ہیں جیسے وینڈو میں کسی پردے کا نہ ہونا بیسمنٹ میں بنے سٹوریج روم میں جو نوٹ انٹر لکھا ہونا ہر جگہ سیکیورٹی کیمرہ کا لگا ہونا اور اس گھر میں کوئی بھی بلی نہ ہونے کے باوجود بھی گھر میں کیٹ روم کا ہونا وغیرہ وغیرہ ویڈیو شوٹ ہونے کے بعد کلیر کو یہ ویڈیو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ مائک سے اس ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے کے لئے کہتی ہے ویڈیو کو اپلوڈ ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا کیونکہ وہاں نیٹورک بہت ہی زیادہ سلو تھا ویڈیو اپلوڈنگ پر لگانے کے بعد وہ دونوں اپنی اس خراب چل رہی سیچویشن پر بات کرنے کے لئے بیلکنی میں آتے ہیں کلیر کو بہت فکر ہو رہی تھی کہ وہ لوگ بہت برے دور سے گزر رہے ہیں لیکن مائک اسے کہتا ہے کہ بھلے ہی ہم ابھی برے دور سے گزر رہے ہیں پر مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں اس رات مائک کو نیند نہیں آتی اس لئے وہ لیپ ٹاپ میں ویڈیو چیک کرنے لگتا ہے پر تبھی وہ دیکھتا ہے کہ ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہے اس کے بعد مائک کھلی ہوا میں سانس لینے کے لئے بیلکنی میں جاتا ہے لیکن تبھی اس کی نظر سڑک کے بیچ کھڑی ریبیکہ پر پڑتی ہے جو اسے ہی بہت درامنے طریقے سے گھور رہی تھی ریبیکہ کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی اور وہ مائک کو گھورتے ہوئے ہاتھ ہلانے لگتی ہے کہ تبھی اچانک کلیر بالکنی میں مائک کے پاس آ جاتی ہے اور جب مائک دوبارہ سڑک کیوں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ریبیکہ بان نہیں ہوتی یہ دیکھ کر مائک تھوڑا در جاتا ہے اگلے دن مائک موبائل میں دیکھتا ہے کہ ان کو یوٹیوب کی طرف سے ایک ایمیل آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کا چینل سسپینڈ ہو گیا ہے کلیر اسے کہتی ہے کہ جو ہم نے کل اس گھر کے بیٹ ریویوز کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کی وجہ سے چینل سسپینڈ ہوا ہے اس کے بعد وہ یوٹیوب کی ہیلپ لائن سے بات کرنے کے لیے ان کو فون لگاتی ہے پر گھر کے اندر نیٹوک نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ باہر جا کر فون لگاتی ہے تب ہی ریویکا ٹائلٹ ٹھیک کرنے کے لیے گھر پر آ جاتی ہے اور کلیر کو فون میں بیزی دیکھنے کے باوجود بھی اس سے بات کرنے لگتی ہے کلیر اسے کہتی ہے کہ ابھی وہ ایک ایمپورٹنٹ کال میں بیزی ہے اس لئے اس سے بات نہیں کر سکتی پر ریویکا اسے بار بار ڈسٹرپ کر رہی تھی جس سے کلیر ریویکا کو اندر جا کر مائک سے بات کرنے کو کہتی ہے اس کے بعد ریویکا گھر کے اندر جا کر ٹائلٹ ٹھیک کرنے لگتی ہے شروع میں وہ آرام سے کر رہی تھی پر جب کافی کوشش کے بعد فلس ٹھیک نہیں ہوتا تو فرسٹیشن میں وہ زور زور سے گسے میں کام کرنے لگتی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب ٹائلٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ مائک سے کہتی ہے کہ میں کل ٹائلٹ رپیر کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کو لے کر آوں گی وہ مائک سے یہ بھی کہتی ہے کہ پلیز آپ لوگ ٹائلٹ خراب ہونے کی وجہ سے اپنے چینل پر میرے گھر کے بارے میں یوٹیوب پر بیڈ ریویو مت دینا تب ہی کلیر اندر آ کر کہتی ہے کہ سگنل بیک ہونے کے قارن اسے یوٹیوب ہیلپ لائن سے بات کرنے میں بہت دکت ہوئی پر کسی طرح اس نے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دے دی ہیں کچھ سمیں بعد وہ دونوں جنگل میں ٹہلنے کے لیے انکل جاتے ہیں وہاں کلیر مائک سے کہتی ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کم ہونے کے بعد بھی ویڈیو بنانا شاید اکلمندی نہیں ہے لیکن مائک اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے اس لئے وہ چینل پر ویڈیو ڈالنا کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے اس کی اس بات سے کلیر خوش نہیں ہوتی کیونکہ اسے ٹینشن تھی کہ انہیں اپنا رینٹ تک بھرنے میں دکت آ رہی تھی اور اسی وجہ سے ایریٹیٹ ہو کر وہ واپس گھر جانے کے لیے مائک کو کہتی ہے گھر آ کر ملوگ اب تک لیے گے سارے فوٹیجز کو چیک کرتے ہیں اسی دوران کلیر بار بار نوٹس کرتی ہے کہ سبھی ویڈیوز میں ریبیکہ کا چہرہ بہت ڈسٹربنگ اور درابنا لگ رہا تھا اس رات مائک اور کلیر جب سو رہے ہوتے ہیں تو باہر سے آنے والی عجیب آواز سے ان دونوں کی نیند ٹوٹ جاتی ہے کلیر کو یہاں پر در لگتا ہے اس لیے وہ پولیس کو کال کرنے لگتی ہے لیکن ان کے فون میں نیٹورک نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ پاتی تب وہ مائک سے علام چیک کرنے کو کہتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ علام آن ہے پر تسلی کرنے کے لیے اسے پھر سے آف کر کے آن کرتا ہے اور جب وہ واپس جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ایک اور آواز سنائی دیتی ہے جو باتھروم سے آ رہی تھی جب وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹائلٹ اب ٹھیک ہو گیا تھا اور فلش کے اندر اسے نکلی دانتوں کا ایک سیٹ اٹکا ہوا ملتا ہے جسے نکال دینے پر ٹائلٹ پوری طرح سے ٹھیک کام کرنے لگ گیا تھا اگلی صبح اٹھنے پر مائک کو یوٹیوب والوں کی طرف سے ایک میسج ملتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس خبر سے ان کا موٹ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ انڈر ویر میں ہی نیچے چلا جاتا ہے وہ واپس اوپر روم میں چلا جاتا ہے اور دونوں ریبیکہ کے گھر جانے کے بعد ہی نیچے آتے ہیں کلیر کو بریکفسٹ کافی پسند آتا ہے اور اسے ساری سیچویشن بھی اب اچھی لگنے لگی تھی وہ مزاک مزاک میں سیکیورٹی کیمرہ کی طرف دیکھ کر تھینکس کہتی ہے لیکن تبھی سیکیورٹی کیمرہ سے ریبیکہ کی آواز آتی ہے کہ موسٹ ویلکم ریبیکہ کو جواب دیتے ہوئے سن کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ریبیکہ انہیں سیکیورٹی کیمرہ سے لگا تار دیکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ وہ ان کی باتیں بھی سن رہی تھی تھوڑی دیر بعد مائک اور کلیر اپنے ٹریپ کے ریکارڈنگ کرتے ہوئے ویواز کو اپنے سن کی ہوسٹ کے بارے میں بتانا چاہتے تھے لیکن مائک کلیر سے کہتا ہے کہ ریبیکہ ان کی بات سن رہی ہوگی اس لئے وہ اس روم کا کیمرہ آف کر دیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے ویڈیو شوٹ کر سکیں پر تبھی باہر سے کوئی گھر کے اندر پتھر پھینکتا ہے جو مائک کو لگتے لگتے رہ گیا تھا مائک اور کلیر دوڑ کر باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویرا نام کی عورت وہاں پر کھڑی تھی وہ اس گھر کی سیکنڈ ہوسٹ یعنی دوسری مالکن تھی ویرا ان سے کہتی ہے کہ تم دونوں نے جو ہمارے گھر کے بارے میں بیٹ ریویو دیا تھا اس سے ہمیں بہت نقصان ہو گیا ہے ہمیں گھر کے لیے قرائدار ملنے بند ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر کی مارکٹ میں ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ یوٹیوب میں ریپورٹ کر کے ان کے چینل کو سسپینڈ بھی اسی نے کرایا تھا اور کھڑکی میں پتھر بھی اسی نے مارا ہے اتنے میں ریبیکہ وہاں آتی ہے اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو دیکھ کر وہ ویرا پر بہت غصہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ویرا وہاں سے نہیں گئی تو وہ پولیس کو بلا لے گی ویرا ریبیکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان دونوں سے ہشیار رہے ورنہ وہ لوگ بیڈ ریویو دے کر اس کے بزنس کو بھی برباد کر دیں گے پر اس کی بات سے ریبیکہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر چلانے اور اس کو دھمکانے لگتی ہے اس پر ویرا ڈر کر ترنت وہاں سے چلی جاتی ہے اب ریبیکہ مائک اور کلیر سے کہتی ہے کہ اس کے پاس تھوڑا فری ٹائم ہے اس لئے وہ دونوں چاہیں تو گھر کے ریبیو کے لیے اس کا انٹرویو شوٹ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کی شروعات میں وہ تھوڑا نروس فیل کرتی ہے اس لئے زور سے چلاتی ہے تاکہ اس کی نروس نیس دور ہو سکے اس کے بعد مائک کے قویشن پوچھنے پر ریبیکہ کہتی ہے کہ یہ گھر اس کے ڈیڈ کا تھا اور ان کی گزر جانے کے بعد اسے وراثت میں ملا تھا وہ اس گھر کو اپنے ڈیڈ کی آخری نشانی مانتی تھی اس لئے اس گھر کے پاس ہی بنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی تاکہ وہ اس گھر پر نظر رکھ سکے اور اچھے سے اس کی دیکھ بھال بھی کر سکے وہ کہتی ہے کہ اس کے خیال میں گھر کھالی نہیں رہنا چاہیے اس لئے وہ اسے رینٹ پر دینے لگی تھی اگلے سوال کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ اسے سب سے زیادہ ان بھوڑے کپلز کی یاد آتی ہے جنہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ چھٹیاں بتانے کا موقع دیا تھا یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہے جس سے مائک کو وہیں انٹرویو ختم کرنا پڑتا ہے رات کو مائک اور کلیر اب تک لیے گئے سارے فوٹیجز کو چیک کرتے ہیں تب ہی کلیر نوٹس کرتی ہے کہ سکرین پر ریبیکہ کا بیہیوئر پاکلوں جیسا ہے کلیر کہتی ہے کہ ویوئر سنکی اور پاگل لوگوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے انہیں ریبیکہ کے اور بھی ویڈیوز بنانے چاہیے اتنا کہنے کے بعد وہ سونے چلی جاتی ہے لیکن مائک اپنے چینل پر ویوئر کو ایک سیکرٹ اپ ڈیٹ دیتا ہے کہ اگلے دن وہ کلیر کو میریج پروپوز کرنے والا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ بھی سونے چلا جاتا ہے کچھ ٹائم بعد کھڑکی کے باہر کھڑی ریبیکہ غصے سے ان دونوں کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے اگلے دن مائک اور کلیر پھر سے واک پر جنگل کی طرف جاتے ہیں کلیر اپنے ویڈیوز کے لئے کچھ اور فوٹیجز ریکارڈ کرنا چاہتی تھی لیکن تب ہی مائک اسے پروپوز کرنے کے لئے کیمرہ بند کرنے کو کہتا ہے جس پر کلیر کیمرہ بند کر دیتی ہے اور خوشی خوشی اس کے میریج پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے لیکن کلیر پھر سے کیمرہ نکالتی ہے اور مائک سے کیمرہ کے سامنے اسے پروپوز کرنے کو کہتی ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ملیں پر مائک کیمرہ کے سامنے اپنی پرسنل فیلنگز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ ناراض ہو کر واپس رینٹ ہاؤس میں چلا جاتا ہے تب ہی کلیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اسے روک کر اس سے معافی مانگتی ہے ساتھی وعدہ کرتی ہے کہ گھر لوٹنے تک وہ کیمرہ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی جس پر بیٹی لاو جانسن لکھا ہوا تھا جو ریبیکہ کے یوزر نیم بیٹی لاو ففٹی ٹو سے میچ کرتا تھا دیکھ کر مائک در جاتا ہے اور ترنت اس گھر سے جانے کے لیے اپنا سامان پیک کرنے لگتا ہے پر کلیر کو لگتا ہے کہ یہاں رہ کر وہ لوگ اچھے ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس لئے وہ جانا نہیں چاہتی تھی پر جیسے ہی سیکیورٹی کیمرہ بیپ کی آواز کے ساتھ ان کی طرف درن کرتا ہے تب ہی وہ بھی تھوڑا ڈر کر اپنا ارادہ بدل دیتی ہے اور ڈوڑ کر مائک کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے وہاں سے نکل کر وہ دونوں خود کو سیف محسوس کرتے ہیں پر مشکل سے کچھ ہی دور جانے پر وہ روڈ کے بیچوں بیچ ریبیکہ کو کھڑا دیکھتے ہیں جس سے انہیں مجبوراً اپنی کار روکنی پڑتی ہے وہ انہیں وقت سے پہلے جاتے دیکھ کر زیادہ پریشان نہیں دکھتی بس ان سے کہتی ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک آخری سپرائز دینا چاہتی ہے جس کے لیے وہ ان کو کیمرہ لے کر اس کے ساتھ آنے کی ریکویسٹ کرتی ہے مائک اس کے ساتھ تو جانا نہیں چاہتا تھا پر کلیر اسے یہ کہہ کر منع لیتی ہے کہ اس بہانے انہیں روڈ کے کچھ اور فٹیجز مل جائیں گے جس سے ان کے ویڈیوز اور اچھے بن جائیں گے کلیر مائک سے کہتی ہے کہ ان کی ویڈیوز پر اگر بیوز پڑ گئے تو انہیں کسی سے کرز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد کیمرہ آن کر کے وہ ریبیکہ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں ریبیکہ چلاتے ہوئے اپنا انٹرڈکشن ٹھیک ویسے ہی دیتی ہے جیسے مائک اور کلیر ہمیشہ ویڈیو کی شروعات میں دیتے تھے اب جیسے جیسے وہ لوگ گھنے جنگل میں گھستے جاتے ہیں ویسے ویسے ریبیکہ بیچ بیچ میں کودنے اور خطرنات آوازیں نکالنے لگتی ہے تو کبھی وہ پاگلوں جیسے زور زور سے ہنس کر انہیں ڈرانے لگتی ہے آخر وہ لوگ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بیرا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی اس کے ہاتھ پیر بدے ہوئے تھے اور مو پر ایک ٹیپ لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ دونوں شاک رہ جاتے ہیں وہیں ریبیکہ ایک چاکو نکال کر کلیر سے سب کچھ ریکارڈ کرنے کو کہتی ہے ریبیکہ ان کو یہ بھی کہتی ہے کہ اسے اس بات کا دکھ ہے کہ انہیں یہاں رہنے میں کچھ خاص مزہ نہیں آیا اس لیے اس نے انہیں یہ سپرائز دینے کا سوچا ہے اس کے بعد پہلے تو وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک پیڑ پر ٹانگ دیتی ہے پھر ویرا سے مافی مانگتے ہوئے اس کے چہرے پر سچ میں چاکو سے وار کرتی ہے پھر لگاتار اس کے پیٹ میں چاکو گھومتی جاتی ہے یہ دیکھ کر مائک اور کلیر اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ترنت وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ویرا کو مارنے کے بعد ریبیکہ کیمرہ لے کر خود کو ریکارڈ کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے ادھر مائک اور کلیر کو لگتا ہے کہ کار کے پاس جانا سیف نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ریبیکہ ان کا انتصار کر رہی ہوگی اس لیے وہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں پہلے تو وہ گھر کے اندر جا کر خود کو لوگ کرتے ہیں پر بعد میں مائک پولیس کو فون کرنے کے لیے باہر جاتا ہے پر جیسے ہی جنگل کی طرف سے ریبیکہ کی آواز غریب آنے لگتی ہے وہ ترنت گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور دونوں مل کر دور لوگ کر دیتے ہیں کلیر علام میں لگے ہوئے ایک خاص بٹن کو پریس کر کے پولیس کو خبر دینے لگتی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ کام نہیں کرتا تب اچانک ان کی نظر کھڑکی کے باہر کھڑی ریبیکہ پر پڑتی ہے اس کے ہاتھ میں ان کی کار کی چاوی تھی یہاں پر وہ دونوں کھڑکی سے اس کے ہر مومنٹ پر نظر رکھ رہے تھے اور جب ریبیکہ دروازے پر پہنچتی ہے تو دونوں اپنی پوری طاقت لگا کر اسے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کلیر ریبیکہ سے کہتی ہے کہ ہم سارے فوٹیجز کو ڈیلیٹ کر دیں گے جو بھی کچھ جنگل میں اس نے کیا اور اس کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے پر ریبیکہ کو اس کی بات پر وشواست نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونٹے ہوئے کلیر اس سٹوریج روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں جانا منہ تھا دوسری طرف مائی کھڑکی سے ریبیکہ پر نظر رکھے ہوئے تھا ادھر نیچے سٹوریج روم میں کلیر کو ایک دش، مگ، ایک سلیپنگ بیگ اور ایک کمپیوٹر ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ریبیکہ اسی سٹوریج روم میں رہتی تھی اور اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پاس ہی کسی دوسرے گھر میں رہتی ہے کلیر کو کمپیوٹر سے سیکیورٹی کیمرہ کا ایکسس مل جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ مائی کھڑکو بچانے کے لیے فائر پلیس میں استعمال ہونے والے راڈ کو اٹھا لیتا ہے تب ہی کلیر کی نظر ایک کیمرے پر پڑتی ہے جس میں ریبیکہ مائی کو کچھ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کلیر کے پاس آواز سننے کا آپشن نہیں تھا اس لیے وہ ان دونوں کی باتچیت نہیں سن پاتی وہیں ریبیکہ مائی کو بتاتی ہے کہ اس نے بیٹی لاؤ جو اس گھر میں رہنے آیا تھا اسے اور اس کی بلی کو اس لیے مار ڈالا تھا کیونکہ اس نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی پرمیشن نہیں دی تھی ادھر بیسمنٹ میں کلیر دیکھتی ہے کہ ریبیکہ کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کام کر رہا ہے وہ ترنت اپنے چینل میں ایک ویڈیو ڈال کر اپنے ویورز سے پولیس کو وہاں پر بھیجنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے اسے ریبیکہ وہاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ریبیکہ اس کو بتا دی ہے کہ اس نے اپنے فون کو کیمرہ کے مایکرو فون سے لنک کر رکھا ہے جس سے وہ گھر کے آس پاس تہلتے ہوئے آرام سے گھر کے قرائداروں کی باتیں سن سکتی تھی اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا تھا ادھر مائیک ابھی تک دیوار پر لگے کیمروں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک سٹوریج روم سے آنے والی چیک سن کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ کلیر کی جان خطرے میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا سٹوریج روم تک پہنچ جاتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ دیکھتا ہے کہ ریبیکہ کلیر کے بالوں کو کس کر پکڑے ہوئے اسے مارنے کے لیے چاکو نکالے بیٹھی ہے اور مائیک کے آتے ہی چاکو سے کلیر کا گلہ کاٹ دیتی ہے یہ دیکھ کر مائیک خط کو بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگ جاتا ہے اور ریبیکہ اسے پکڑنے کے لیے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتی ہے تب ہی وہ چاکو سے اس پر بار کر کے اسے گھائل کر دیتی ہے مائیک کسی طرح گھر سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیتا ہے پر چاکو لگنے کی وجہ سے درد سے اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا لڑ کھڑاتے ہوئے وہ زمین پر گر جاتا ہے وہی ریبیکہ ایک سیکرٹ دروازے کے راستے بیسمنٹ سے باہر نکل جاتی ہے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر مائیک ترند کھڑا ہو کر پھر سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مائیک کو بھاگتے دیکھ کر ریبیکہ بھی ریکارڈنگ کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی وہ ایک ریال یوٹیوبر کی طرح بیچ بیچ میں کیمرے کی طرف دیکھتی ہوئی باتیں بھی کرتی رہتی ہے کہ آج اس نے دو شکار تو کر لی ہیں اور تیسرا ابھی کر رہی ہے مائیک کے زخموں سے نکلنے والی خون کی وجہ سے ریبیکہ اسے بڑی آسانی سے ٹریس کر لیتی ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے وہی مائیک لگاتار بھاگتے ہوئے ایک چیز سے ٹکرا جاتا ہے جسے دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بیچی لیو اور اس کی بلی کی لاشیں تھی جس کو ریبیکہ نہیں مارا تھا یہ دیکھ کر مائیک اپنی چوٹ کا درد بھول کر اور بھی تیزی سے بھاگنے لگتا ہے اور اپنی کار تک پہنچ جاتا ہے پر کار کا دور لوک ہونے کی وجہ سے وہ اسے کھول نہیں پاتا یہاں پر وہ اپنا فون نکال کر پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی کار زور زور سے بیپ کرنے لگتی ہے کار کی تیز آواز سے اس کو فون کرنے میں دکت ہو رہی تھی وہ پھر سے کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد مائیک دیکھتا ہے کہ کار میں سے تیز بیپ کی آواز ریبیکہ کے کار کے ریموٹ بٹن پریس کرنے کی وجہ سے آ رہی تھی ریبیکہ اس طرح اسے تب تک الجھا کر رکھنا چاہتی تھی جب تک کہ وہ اس تک پہنچ نہیں جاتی اور فائنلی جب ریبیکہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ مائیک کار کے سہارے لگ بگ مرنے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ کر ریبیکہ کیمرہ زمین پر ریکارڈنگ پوزیشن میں رکھ کر پہلے مائیک کے پاکٹ سے انگیجمنٹ رنگ نکال کر اپنی انگلی میں ڈال لیتی ہے پھر اسے چاکو سے مار کر ختم کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کی باڈی کو کار کی ڈکی میں ڈال کر کار ڈرائیو کرتی ہوئی واپس گھر آ جاتی ہے اور اپنے ہاتھ دھوکر اس رنگ کو نکال کر اپنے نیکلیس میں ڈال لیتی ہے اس کے بعد وہ سٹوریج روم میں جا کر دیکھتی ہے کہ کلیر کا وہ ویڈیو جو اس نے ویورس سے ہیلپ مانگنے کے لیے بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا وہ ویڈیو پورا اپلوڈ ہو چکا تھا یہ دیکھ کر کچھ سیکنڈز کے لیے ریبیکہ ٹینشن میں آ جاتی ہے پر ویورس کی کمنٹ پڑھ کر جلدی ہی اس کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے کیونکہ سبھی ویورس کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایکٹنگ کر رہی ہے جس سے اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے اس لیے کوئی بھی اس پر وشواس نہیں کرتا